اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر کے آئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ ابو پکر کتنا لے جائیں گے بہت لے جائیں گے تو آدھا لے جائیں گے انہوں نے اپنے گھر کا آدھا مال جو بھی گھر میں تھا روپیا پیسہ سورہ چانی جو بھی رہو آدھا مال لے لیا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے خرچ کرنے کا موقع تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت عمر سے پوچھا عمر کتنا لائے ہو کہا اللہ کے سوال صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی سارے مال کا نصف سامنے کیا ہے اور میں نصف حصہ آپ کے پاس لے آیا ہوں کون خرچ کرتا اس طرح آج میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ اہل سروت بھی اس طرح آج خرچ کرتے ہوں گے کہ اپنے مال کا نصف حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں موقع پر کوئی نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار سیدنا عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا حبوب بکر تم کیا لے کر کیا ہو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں اللہ اس کے رسول کے نام کے علاوہ کچھ نہیں بچائے میں جتنا تھا سب لے کر بھی جلائے ہو موسیقی 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 موسیقی